موسیقی معزز حضرات اجازت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی اللذین اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی محترم معزم موتشم حضرات گرامی جڑے روشن چہرے تابندہ چہرے مخلصین مومنین میرے سامنے تشریف فرمانے میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول معدبانہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خوشو و خضو دے نال شوق اور شغف دے نال محبت خلوص بسم اللہ تشریف لے آو آن دیو جی آن دیو ساری دنیا دا تیانہ پھرے محبت خلوص تُسی فریہ میری گل سن لو تھی محبت خلوص محبت خلوص محبت خلوص خلوص میرے محبوب ذاکر سید صاحب تشریف فرمانے غلام و باس رہ تک تشریف فرمانے ممبر تھے اور میرے برادر معظم سردار خضرعات صاحب تشریف فرمانے اینا شخصیات دا میری مجلس سے دوران موجود ہونا میرے باستے نیک فال ہے بابا جی نے میں نہیں دیکھ سکیا میرے تو چھوٹے ساڑھے تین برس لیکن عزت و احترامچ میرے تو بہت بڑے استاد ذاکرین سلطان ذاکرین جناب بابا مداب سیند شاہ صاحب تشریف فرمانے میری قسمت ہے تو ارز کر رہاں کہتے ہیں ارز کر رہاں کہ ہر نیبت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے کس بنیاد میں میں نے ایسا کہا ہر نیبت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے تارے نفس کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بول رہا ہوں کیلے politic ہے میرے دوستو زیادہ توالد دا ثباب نہیں بننا ہے آج دے مجلس دے دا وقار اس گلچ مزمر ارستج میں اپنا کردار ادا کرنے میری بیجان ہے عدب شائستار محذب زبان نظر مولا نیاز حسین میرے پاس دیکھو میرا بچہ ہے محذب اور شائستہ زبان امدہ اور اچھی شائری ایسی شائری جیڑی جدید تعلیمی اور سائنسی دور دے تقادیان پورا کریں اور نئی پڑی لکھی نسل باستے بھی قابل قبول کہتے ہیں عاشنائے مزاج سخن مجھے بخشا ہے اہل بیت نے تاج سخن مجھے ملتا ہے شائروں سے خراج سخن مجھے اور خود شائری بھی دیتی ہے باج سخن مجھے اور ہے فخر یہ کہ ابن علی کا غلام ہوں میں ذاکر حسین علیہ السلام دربارِ عالج بیٹھ کے ناز کر رہے ہوں ناز کر رہے ہوں میں اس جملے میں تیسری بار دور آ رہا ہوں ناز کر رہے ہوں کیڑی گلتے کوئی بہت بڑے علم و فضل تے نہیں مال و ذرو جواہت تے قطر نہیں کچھ جاگیر و جائدات تے ایسا بھی حرکت نہیں کسے بہت بڑے منصب یعودے تے ایسا بھی حرکت نہیں لباس فاخرہ تے حسن ظاہری تے قطر نہیں بلکہ نازہ ہوں مصطفیٰ سپیمبر ملا مجھے نازہ ہوں مصطفیٰ سپیمبر ملا مجھے حادی علی سا خاجہ کمبر ملا مجھے اور کیسا نصیب کیسا مقدر ملا مجھے صدقے میں پنجتن کے یہ ممبر ملا مجھے رکلاف سے استعمال کیتے ہیں آوج آوج میں نے بلندی کہ یہ آوج ہے کہ آوج سرعیہ بھی ہیچ ہے میری نظر میں رفاتِ طوبہ بھی ہیچ ہے پیارے دوستو پیچان ہے میری کسیدہ بہت جلدی میں آج توری خدمتی علیش میرے پہلے کسیدے دا موضوع ہے شانِ علی میرے نظر دو موضوعات جدہ جدہ نے شانِ علی ہور موضوع ہے نامِ علی ہور موضوع ہے شانِ علی بہت جلدی میں چونہ کے اپنے وقت دے اندر اپنے ذمہ داری محسوس کر دیا آیا فریضہ ادا کرا تو پیارے دوستو ایک شانِ علی اور عظمتِ حدید بچ ایک قطع ہے فارسی دا میں نے علم نہیں کہ شاعر کون نے کیونکہ بچپن تو میں سندا بھی آیا پردہ بھی آیا اشتہارات دی زینت بھی ایک قطع بندہ ہے خطیب حضرات ذاکری نے پڑھتے رہے اندر شانِ علی دے حوالے دینا اوہ سن لو اور میں قصیدہ شروع کروں جی بس وزن میں جناب دے جذبات دی قدر ہے لیکن واری نام پہلے میری گلت اسی سمات کرو پھر تو ہڑی خواہش دی تکمیل میں کرو تو پہلے دوستو میں آج اس نظم دا اس قصید دا انتخاب توڑی خدمت کی تا ہے کیونکہ میں ملتان آج پہلی بار توڑے چہرے دا دیدہ دا شرف حاصل نہیں کر رہا اگر ان جا کھانتے ہیں انہیں حق ہو سی کہ عمر گدری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اور میں آکھنا ملتان جھنگ میرے نظریک میرے تجربے اور بچھائے دی روچنی میں اس انہوں انہا علاقے انہوں آکھنا پنجاب دا لکھنا ہوں سمانہ سن لو کتھا پیش کر رہے ہیں اس نظر ترجمہ کر سا اور فوراں پھر کسیدہ پیش کر سا کتھا ہے کہ کتھا نہیں بلکہ شیر ہے شیر میں غلطی کر لیا کتھا اس دو میں ترجمہ کر رہے ہیں پہلا مصرہ ہے کتھا میسر نشد ایس آدب بولن دے وقتیں بولن میں فضول ہنگامی دا آدھی نہیں شور دا آدھی نہیں میں جانا جری گھر لاکھاں تو دل اندیا گہرائیاں تک پہنچیں اور تسیس تو استفادہ کر سکو کسیرہ میسر نشد ایس آدب کسی نو کائنات وچ اے سادب اے شرف اے بکار اے شان اے عدمت اے بلندی اے فضیلت حاصل نہیں کیڑی کسیرہ میسر نشد ایس آدت کیڑی بکا با ولادت با مسجد شہادت یہ انہوں نے عام شہرے خاصہ بے عام شہرے لیکن میں اس نو تسلیم کرنا عدمت اللہی اس نے بچ ہے لیکن میں گلت و ذرا اختلاف کر رہا اور اس اختلاف نو ہی میں قصیدے چلکھا تھوڑا جا اختلاف ہے مستاق شاہ جی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کسیرہ دنیا چے فضیلت اے شرف اے وکار اے شان اے عدمت نہیں ملی کہ وہ آوے کابج تے جاوے مسجد گلتیں بڑی اچھی ہیں بڑی خوبصورتیں لیکن میں اختلاف کر رہا ہوں کہ کعبہ حضرت ابراہیم نے اپنے سیرت گارے دیے ٹوکریاں چاہا کہ کعبہ دی تعمیر کی تھی لیکن کعبہ جائے عبادت نہ بنیا جائے نماز نہ بنیا جنت اور فردوست مقدس پتھر جبریل نے اللہ دے حکم دی تعمیر کردے ہویا این کعبہ دے وستچ رکھیا پھر بھی کعبہ جائے نماز نہ بنیا تو میرے دوستو علی دوست سکتو موجود جس سکتو نور خدا ہے میں بڑی جلدی گدر دیں اپنی عادت دے خلاف اور تسی بھی میرے قریب ہو جاؤ تو میں ارز کر رہاں کہ کعبہ میں اختلاف اس گلدہ کر رہاں کہ کعبہ اچھ تشریف لیونا اس لئے کوئی شک نہیں کہ سوائے علی دے کعبہ کوئی نہیں آیا لیکن اے کہنا کہ کعبہ بچ علی دا آمنا کعبہ دے شرف اور فضیلت نو بدھان دا سباب بے میں اس تو اختلاف کر رہاں اور اس سے اختلاف نو میں ایک شیر پیش کر رہاں کہ اعزاد یہ ظہورِ علی کے لیے نہیں توجہ ہے نا میرے پاس اعزاد یہ ظہورِ علی کے لیے نہیں ہاں کعبہ کی عزتوں میں اضافہ ضرور ہے اور بنتِ اصد کو دے دیا دربن کے راستہ ارے بے جان پتھروں میں بھی اتنا شعور ہے بس چنہ آپ میں اس کا سیدھے دین تحاب کیتے ہیں تو ارے باستے میری خوش قسمتی ہے میں سچے اندر دربات سچی گل کرتے ہیں کہ میرے بابا جی میرے برادر موظم سلطان و ذاکرین تشریف فرمانے میرے باستے اعزاد ہے اور میرے عزیز محترم میرے بھتیجے جناب اللہ مہانسیم عباس رضوی دے صاحب زادے وہ بھی تشریف فرمانے مرصف لوگاں دے سامنے ہیں میں اس کسی دے دین تحاب کیتے ہیں جنہیں میری عدوی نظمہ دے بچوک ایسی نظم ہے جنہیں میری ملک دے جینئس ملک اور ملت اور قوم دے جینئس ذہین پڑے لکھے فاضل شیر و سخون دے دل دادہ جنہیں اس نو پسند کیتے ہیں دو چیزیں پر میں اشارہ کر رہے ہوں ایک غلطے میں پہلے کر چکا جوڑا اختلاف مکیتہ ہے کہ علی دی شان کابر چاورنان نہیں کس دی شان وزی ہے میں عرص کا فر دوسرا ہے ایک ردیف ردیف میں پیش کیتی ہے جس طور صاحبان علم نے بہت پسند کیتا ہے اور ردیف ہے لے لو قسم میں قسم دینا جس طور یقین کامل ہندہ قسم ہوگی ہے میں پیش کر رہا توڑی خدمت یا علی گر قبول افتاد ضحیز و شرف ایک ملانگ ایک مولائی کاشو کیلی توڑے درمیان پورے بلند آواز دنال جو شو خروش دنال فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب جو انہی نعرہ لگاؤ جو انہی نعرہ لگاندہ دوسرے سے جو انہی نعرہ لگای جو انہی نعرہ لگای کے ظہور سے کعبہ میں کے ظہور سے کعبہ کی بڑی ہے چان لے لو قسم قسم دینا کعبہ دی شان بڑی ہے کعبہ بطا دا گھارا کئی سال روندہ ریا کو آمن بھلا آوے تے میری بطا تو جان تھوڑا رہے ہیں سبحان اللہ پھیل آکھو بھائی کعبہ میں علی کے ظہور سے کعبہ میں علی کے ظہور سے کعبہ کی بڑی ہے جان لے لو قسم اس نور خدا کے دم سے ہی اس گھر میں پڑی ہے جان لے لو قسم بہت خوبصورت سمات ہے مولا سلام پہ آباد رکھے توجہ رکھنا ہم صرف دو شہر انتخاب کی تینے باقی چھوڑ دیتے ہیں سرکار علی تھوڑے میرے کائنات دے مرشد تیرہ رجب الرجب دے دن کعبہ دے این وصفے چلا دی رحمت بن کے اپنی عدمتہ تشانہ والی مادی گود دی زینت بنے سبحان اللہ دارے دوستو جو سکتا تشریف لے آئے تین دن تاکہ میرے قوم دے بچیاں دے بچیاں بھی گل جا دے تین دن تک نہ بول دیں نہ آکھی کھول دیں لوہ حکین پریشان نہیں جنابہ رسالت مات تشریف لے آئے تیسرے دن میں آ کے اپنے ویر نو پوری توجہ میرے پاس رکھنا اور شیر دردت اٹھانا سبحان اللہ اور اپنے ویر علی نو اپنے حد ساتے چاہے میں کافیہ استعمال کرنے ہیں ردیف ہے لیلو کا سب کافیہ ہے شان جان پھر میں کافیہ استعمال کیتے ہیں قرآن تو وہ جو کھڑا ہوں کی میں قدردان حج پیش کر رہے ہیں جس وقت اپنے ویر علی نو اپنے حد ساتے چاہے امیں اٹھایا ڈٹھا لی دے پاسے تھے اگرہ مندر میں شیر دی معرفت پیش کر رہے ہیں کے ہویا ہاں بھائی آ کے بیان بھائی کے ہاتھوں پہ پہلے تو دیتے کھولے ہو پہلے تو دیتے کھولے آ کے بھائی کے ہاتھوں پہ پہلے تو دیتے کھولے ہو پہلے تو دیتے کھولے دینے کو پھر چانے گواہی گوہر انہوں کے روڑے ابھی اترا نہ تھا جو حضور پہ ابھی اترا نہ تھا جو حضور پہ وہ علی نے پڑا آپ کو کران لے لو کسی ہے بابا 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 چھو بابا جی بابا جی بابا بابا لکمہ ہے رضوی صاحب نے بہت اچھا لکمہ دکھتا ہے کہ قرآن رضوی صاحب نے بہت اچھا لکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موشن نہ ٹوٹے سبحان اللہ ماشاءاللہ رضوی صاحب نے بہت اچھا لکمہ دیتا ہے کہ قرآن نکلا ہے قرآن سے قرآن کا معنی ہے پڑھنا یعنی قرآن کا مطلب یہ ہے پڑھی ہوئی کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو دوسرا شیر دیکھو جیلے شیر پسند لوگو عدب نوادو جان دے ہو میرے تو بہتر حضرات تشریف فرمانے محابرہ دا استعمال ایک خوبصورت اور مشکل سنت تصور کیتی جاننے سبحان اللہ محابرہ استعمال کرتا ہے زبان دینا یعنی قرآن نے توڑی زبان دے لفظ سے اس نے مفہوم تسی باقف ہو بتا دی لوڑنے فلانے فلان کو زبان دے دی میں فلانے نو زبان دیتی میں شاہ استعمال کر رہا آئے جنابِ عدی نو اپنے حدھا دے جایا اس گلوں کے بتا رہا مخصوص نگاہ دنا چہرے علی دیت پاسے نگاہ فرمائی اس علی دے چہرے تے نگاہ اٹھا کے دٹھا وڑے مخصوص نگاہ دنے دٹھا کہ جس علی دے بارج وماینت قد مستاق رسول نے اپنی زبانے جہور میں آن کیوں کئی بار ارشاد فرمایا کہ میرے ویر علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ دٹھا اور دیکھن تو بعد آکھے آکھا ت изучر اکھے نای رسول نے فرمایا ہاں بھائی میرا اخی تو میرا وسیع تو تو میرا پارائے دے ہے ہو تو میرا پارائے دے ہے میرا اخی تو میرا وسیع تو تو میرا پارائے دے ہے ہو تو میرا پارائد ہے تو میری جاہ ہے میری عدا ہے تو بھی میرا حاصل ہے یہ کہہ کے دہر میں امام کے دیدی مصطفیٰ نے زبان لے لو سب بندے پڑھے بس بھائی زیادہ نہیں بڑی خوبصورت چیزوں میں لے آیا تو ہرے بات سے لیکن میں ہڑے نہیں کرنا کہ میں نہ سفید والا نہ ممبر تے غیر ذمہ داری دا مداہرہ کر رہا اگر ایسا کر سا تو میں دوسرے بات سے نمونہ بن سکنا نہ کسے نے کچھ سبق دے سکنا جی میں نے یاد ہے اب انتظار تھوڑا جا انتظار ایک گل میں آنکھی ہے بڑی خوبصورتی نال پنجابی اور اس نے میری قوم ممیلت نے بڑا پسند کیتا ہے ساڑے معاشرے خصوصاً اسلامی معاشرے کچھ لوگ ایسے نے جنہ دی سوچ ہے پھر سوچ پختہ ہو جاندی ہے پھر وہ عقید دی شکل بھی اختیار کر دی ہو رہے ہیں کہ سارے ہک ہو جائے ہیں میں اس نے دنائی کیتا ہے میں اس دن نفی کیتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں لیکن پھر میں لمبی گل نہیں کرتا اللہ دی ذات پاک نے نبی بھی ایک ہو جے نہیں بڑھائے گل میں بڑی طول کرنا لیکن میں کوئی کہ نبی بھی ایک ہو جے نہیں کوئی نبی سردار ہے کوئی خلیل اللہ کوئی جبیل اللہ اس طرح اور دیکھو اے جو اسی سندہ کمال ہے کہ میرے سامنے ہزارہ ہزارہ من انسان تشریف فرمانے بندے بیٹھے نے اے جو اسی سندہ کمال ہے کہ فنکشن ایک کوئی ہے کھانا پینا دیکھنا بقائے نسل اس طرح لیکن ہر بندہ دوجہ تو وکھرات مختلف اسی سندہ کمال ہے میں ایک آخر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں جس بنیاد اتے اللہ نے قائنات خلق فرمائیے خود اس دن نفی کر دیئے گل لیکن میرا چونکہ دین ہے دلیل دا دین میں اپنے مشہدانوں بھی دلیل للمنے ہیں تو ہن میں جیڑی گل کر سا اسی دلیل بھی پیش کر سا روح ہے میری اس کا سیدہ دا ایک ملانک فرمائے نعرہ علی دوسرے اسے جواب چند نعرہ لگاؤ جو نعرہ لگا اللہ حق سب بندے سرکار برابر نہیں ہوندے 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 سب بندے سب بندے سب بندے سرکار برابر legislature سبحان اللہ الحمدللہ ایک واقعہ تاریخ زیادہ مستند واقعہ جس رو میں دلیل دے طورت استعمال کیتا ہے توجہ ہو میرے پر میں اپنی عادت دے بارکس بڑی اجلت اور جلدی نل پڑھ رہا لیکن اتنی خوبصورتی نل تسی سنو بھی رہے ہو میں مطمئنہ شہر پیش کر رہا ایک مستند واقعہ ایسا واقعہ میں دلیل دے طورت استعمال کیتا ہے کہ جیڑا واقعہ صرف شیعان دے ممبرہ تے بیان نہیں ہوں دا بلکہ سادے بھی رہا اہل سنت وال جماعت بھی اپنے ممبرہ تے مساجد ویٹے واقعہ فخر دے نہ بیان کر میں اس واقعے نو دور آ رہا رہا ایک دن خلیفہ دوم دا فرزند تے دوجہ پاسے دھوڑے میرے کائنات دے مرشد علی دا چان سبحان اللہ یعنی میری بلاز ہے جناب امام حسن حکمہ کام تے حادثاتی طورتے اکٹھے نے کوئی حرکت سردہ دوئیے خلیفہ دوم دے فرزند تو کوئی حرکت سردہ دوئیے جناب امام حسن مخاطب ہو کے فرمایا اوہ غلامدہ دے جس وقت آکھیا اوہ غلامدہ دے برحم ہویا آیا بابا جان تُسی خلیفہ وقت تو میں دھڑا پتر آج امام حسن لمن غلامدہ داکھیا ہے کیا ہے ساری تدلیل نہیں تدھیک نہیں سوا سے کوئی رائے فرماو اس تا کوئی اپا کوئی مدعوہ جس وقت تے گھر رکھی حضرت عمر نے اپنے بچے نوں کیلہ جواب دیتا میں سو شیر دی مار فتح کر رہا ہاں بھائی بچڑا فکر دی گلے نئی بدنامی دی اور لکھوا کے گناہ تحریر غلامی دی جاگو بھائی جاگو سبحان اللہ بچڑا فکر دی گلے نئی بدنامی دی اور لکھوا کے گناہ تحریر غلامی دی حضرت عمر نے گل کر کے سمجھایا نوکر سے سردار برابر نہیں ہوندے سبحان اللہ دوسرا چین سبحان اللہ اچھا دی پھر آکھا پھر آکھا سارے آنے دلے پھر پڑو بھائی ہاں دی بچڑا فکر دی گلے نئی بدنامی دی اور لکھوا کے گناہ تحریر غلامی دی حضرت عمر نے گل کر کے سمجھایا نوکر سے سردار برابر نہیں ہوندے آخری شیر ایک اور دلیل ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں اس سے حوالے جنرل کیڑی وہ ہے سانہائے کربلا دو جملے اور شیر پیش کر رہے ہیں کیمیں ہاں بھائی پھر تاریخ درج مرکوم سترانے آہ نو لکھ کولو جت لئی جنگ بہترانے پھر تاریخ درج مرکوم سترانے نو لکھ کولو جت لئی جنگ بہترانے پتر علی دیوجت میدان دے منوایا گاہ سبت حقدار برابر نہیں ہوندے آہ چلو چلو خون تو آجی خواہش ایک ایسی نظم دے واسے ایک ایسی نظم واسے میں نے حکم دیتا ہے میں توڑے پاکیزہ جذبادہ اطلاع کر دے آیا میں اس سے صرف مطلب پڑھ رہا ہوں ایسی نظم کہ جیڑی میری پہچان بڑھی پاکستان جنہی دنیا میں سے اور توڑے میرے پیار نو جسی اس طوار کیتا محبت توڑی چاہت میں نو بہت زیادہ ملی مجھا علی انہوں نے سیکھو میں دفعیل نہیں وضاحت نہیں کرنی سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا ہزاروں مرتبہ تو سی سون چکے انہوں نے آخر درست میں سنو شیڈول کیتا ہے اے نہ ہوئے پنجابی دیکھ مکولہ ہے کہ شاہ اللہ کہندہ آخیر خراب نہ ہوئے جس محبت درستی ثبوت فرام کیتا ہے اس طرح کمی نہیں ہمیں چاہیتے بات ہی درو بھار رکھتا ہے پیش کر دیں ہاں میں شروع کر دیں وہ ولی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں سبحان اللہ پیش کر دیں ہوں میں پیش کر دیں ہوں میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ ویلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بھری ہے ان میں آئے دہا ہان پیش کر دیا جیرا میں ایک بارگاہ امامت اجبار میں امام دی پاک بارگاہ ایک پکار دی سول پیش کر دیا بلا ریا سونے امام نو جتنا سونوں میں بلا سکنا توجہ رکھنا ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں ایک اچھے تو زندگی ہے یہ ویلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بھری ہے یہ علی ولی کے پیار میں علی ولی کے پیار میں علی والے ہو بس بھائی رل گئی ہیں علی دیا تھیں صدق سیدہ شریف اندیو لالہ صدق سخت مسائب پڑھن دادی نہیں جسٹ میرے مرشد علی توہین ہوئے بڑی گھر آئی ہے اس نے مفہوم چگر جتنا بھی اس نے محسوس کرو جنہ میں جملہ کے صدق رل گئی ہیں علی دیا تھیں یہاں علی دیو دھی رل گئی جہاں دیکھیں تے سکا بابا علی ساری زندگی سکھ داریا ہے میری دھی میری دھی زینب قدی کھل کے میرے نال کلام کر رہے ہیں صدق غیرت دا روڑا غیرت دیا سونا چاہتا اچھا رہا پھر آمدی پھین سوائے حسین تے عباس نے آپ نے سکے عویرہ نال بھی انہوں نے خواہشتے مطابق آپ کلام نہیں ہوئی پیارے دوستو یہ گلتے میری قوم نوں میں نوں ذات روہنی ہے کہ علی جیسے بابے نال کھل کے نا بولن والی نوں جت بولنا بے آتے شرابیاں نر بولنا صدق ہر آنکھیں چاہ سونے ہر آنکھیں چاہ سونے نا اتھرم آج ذرا اضافہ کنوا سکھ وین کر دیا ہاں ہاں بھائی ھو اسلام دے دو دربار آوے جو ھو اسلام دو بیبیاں کڑی آ رہی ھاں ھاں ھو اسلام دے잖아요 ایسی طرح تھوڑی میری کائناتی مخدومہ سینہ آئی ہے یدید دینے جسدر بارد ویچ میں جناب زینب سلام اللہ نے دے عربی خطبے دیکھ لفظ لفظ ترجمہ پیش کر کے ممبر چھوڑ رہا پہلے دوستو تشریف سے آئی ہے ملاؤن شرابی تخت ہوتے بیٹھے اسمدیاں پلیاں خاک نشی یدید نے ایک سوال کیتا ہے سینہ میں نے یقین ہے توڑے تھے کتنے ظلم ہوئے اگر ظلم پہاڑاں جو دے پہاڑ چور چور ہو جاؤں گے میرا سوال ہے میں نے فرما انہا ظلمہ جو تیرے ندیک سب تو عظیم تے بڑا ظلم کے رہے ہیں ہائے ہائے بھائی ملتان رہا حساس مجمع ہے بڑا ظلم کے رہے سینہ دا والے ملاؤنا تینوں ساری مظلومیتہ رہے در آنکھ ہو سکتے نائے ساتھے پر تیرے سوال دے جوابت اتنا آکھ دینا کافی سمجھنی یا کہ باقی ظلم جیرے میرے تو ہوئے ہوتے ایک بار سے آج اس ظلم داتے اندازہ کر کے تو یدید تے میں دینب ہائے 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 تو پھتر معاویے دا میں دھی علی دی آج میں نوں بھرے درباد تیرے نال بولنا پوندھا ہے سینہ دا آواز اندھا ہے وہ آموت ویندی میں اجڑی کو تیڑے نال نبولنا پوندھا ہاں میڈی ترد کلامی سنن کی تے گیا بابا جگ تو لو ہوندہ آخری دورا ہو جیوے نام چایا ہی میں اجڑی دا میں دا غازی جیندہ ہوندہ ہاں تے گو پتہ لگتا دربار دیو چکویو میں دا نام چویدہ ہاں تے گوئی دیو ہاں تے گوئی دا ہاں 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 ہاں